بلکم بیک ٹو این اپسوڈ آف کار ٹاک ہمارے کی ورہی مجاد صاحب اندرہ نماری سے یہ سوال کی ہے کہ سر پاکستان کے اندر اگر میں انویسمنٹ کروں تو مجھے کہاں پہ کرنی چاہیے سب سے سب سے زیادہ فائدہ مجھے کہاں پر ہوگا ایک تو اپارٹمنٹس کا اپشن ہے پھر شاپس ہیں پھر پلوٹس ہیں ان میں سے سب سے زیادہ فائدہ کہاں پہ ہوگا سیکنڈلی اگر میں شاپس میں انویسمنٹ کرتا ہوں تو تو مجھے شاپ میں انویسمنٹ کر رہا ہوں میں تو دو سال بعد یا ایک سال بعد کتنے پرشنٹ مجھے پرافٹ ہوگا اس کے اندر آئیے اس پہ بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں جی اگر شاپ میں انویسمنٹ کرتے ہیں کمرشل میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو کمرشل میں سب سے بہترین چیز اپورٹنٹ چیز ہے وہ لوکیشن ہے اگر آپ اچھی لوکیشن کے اوپر انویسمنٹ کر لیتے ہیں آپ کو چیز مل جاتی ہے وہ اور ساتھ میں دوسری چیز اپورٹنٹ ہے کہ ریزنیبل پرائسٹ کیونکہ اگر آپ کو اچھی لوکیشن مل جاتی ہے تو وہ اپریشیٹ ہونے میں دو تین سال لگ جائیں گے اور اگر آپ کو لوکیشن کمپروائزنگ مل جاتی ہے اور ریٹ ریزنیبل مل جاتا ہے تو پھر اس کو ریسیل کرنے میں پرابلم ہوگا کیونکہ پرافٹ ٹیکنگ کرنی ہے یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے سوپر چیز آپ نے کمرشل میں ہمیشہ سوپر چیز لے ری ہے اس سے آپ کو بیشنے میں بھی آسانی ہوگی کسٹمری ادھر پڑے گا کل کو کرایا پہ بھی جو لے گا وہ بھی وہاں بیٹھ کے کرایا پہ کام کرنا چلے گا کیونکہ جب آپ کمرشل پراپٹی کو دیکھیں تو اس نظر سے دیکھیں کہ اس کا کرایا کون اور کتنا پے کرے گا کچھ جگہوں کرایا بہت زیادہ اچھا آتا ہے کیونکہ وہ وہاں پہ گرنٹیڈ ہے کہ بھئی ہر بندے کی ویزیبیریٹی ہے وہاں کوئی بھی برینڈ کوئی بھی کمپنی کوئی بھی کاروبر شروع ہوگا تو وہ اس کا بورٹ جو ہے دکھے گا بل لوگ وہاں آئیں گے بزنس ہوگا تو وہ کمائے گا تو کرایا پہ کرے گا تو اس پوائنٹ ایفیو سے آپ نے دیکھے انویسٹ کرنا ہے اچھا یہ جو انویسٹمنٹ کا کام ہے یہ بھی آپ کے تجربے کے بعد ہی سمجھاتی ہے کہیں آپ انویسٹ کریں گے کہیں اچھا ہوگا انویسٹ آپ کو سمجھ آئے گی کہ کونسی چیز جو ہے وہ زیادہ اپروپریٹ ہے تو آپ اس جگہ کے اوپر انویسٹ کریں اس لوکیشن کے اوپر انویسٹ کریں اس پروپٹی کے اندر انویسٹ کریں دوسری بات کہ اگر آپ نے اپارٹمنٹ میں لے آفس میں یا کوئی اور آپشن کے اندر انویسٹ کرنا ہے تو اس میں پہلی بات تو لگیلیٹی چیک کرنا ضروری ہے کہ وہ لیگر ہے اس کی جو اتھینٹیسٹی ہے وہ پروپر ہے اچھا پھر وہ جو پروپٹی ہے وہ مطلب اس دائیں بھائیں جو ایریاز ہیں وہ جو پروپٹیز ہیں انہوں نے کتنا کس کو کتنا فائدہ کتا ٹائم میں دیا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے پھر یہ ایمپورٹنٹ ہے کہ وہ جو وہاں پہ لوگ کرائے پہ لے رہے ہیں یا رہ رہے ہیں تو وہ دائیں بھائیں وہ کیا کرائے دے رہے ہیں کیا وہ وہاں لوگ کے کام چل بھی رہے ہیں کہ نہیں کافی سارا ریسرچ ورک ہے اس کے بعد آپ انویسمنٹ کا فیصلہ کر سکے ہیں اگر آپ ہمارے پر تشریف لائیں گے تو ہم آپ کو جو اپورٹنٹیز ہیں یعنی جدر جدر آپ انویسٹ کر سکتے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو آپ کو فیصلہ کرنے میں احسان ہوگی کوشش جب بھی کریں کافی ساری چیزیں دیکھیں اس کو ایویویٹ کریں ایپل تو ایپل کمپیریزن کریں ایک سال میں ان کو بیس سے پچیس پسند تک منافع مل سکتا ہے اس سے زیادہ مل سکتا ہے پچاس پرشن مل سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مل سکتا ہے لیکن تھوڑا ریسرچ ورک چاہیے پھر ملے گا پر آپٹی لی بھی دیکھنا ہمارے پر شکلی ہے